موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشترح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی شان رمضان کے اس قصائص کے سیگمنٹ میں خوش آمدید کہ جہاں پر ہم نے کل ابتدائی کچھ گفتگو کی تھی اور آج سمجھئے کہ داستان کا گویا باقاعدہ آغاز ہوگا انشاءاللہ کل بات یہاں تک پہنچی تھی ایک صدوق ہے ایک تابوت ہے تابوت سکینہ ایسے کہتے ہیں جو کہ بنی اسرائیل کے لیے اس پوری قوم کے لیے بنی اسرائیل کون ہے کیا ہے کل ارز کیا تھا بنی اسرائیل کے لیے بہت مقدس ہے اور اس تابوت میں کیا ہے ہم نے گزارش کی تھی کہ یہ کل ارز کریں گے سو اسی کے جواب سے آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اب اس تابوت کے انگریڈینٹس کیا ہیں جو اتنا مقدس ہیں اس میں ہے کیا کیا مجھے بڑا اشتیاغت آئے پڑوں کیا اس تابوت میں توریت کی تختیاں توریت کی تختیاں جو نازل ہوئی جس انداز سے موسیٰ علیہ السلام پہ توریت کی تختیاں ہیں تابوت سکینہ میں یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ اسا وہ تاریخی اہمیت کا حامل اسا وہ اسا جس کے بارے میں آپ سب نے واقعات سن رکھے ہیں کہ وہ کس طریقے سے یہاں یہ لشکر آگے جا رہا ہے وہاں وہ لشکر پیچھے آ رہا ہے ارے سامنے تو پانی ہی پانی ہے کیسے جائیں اسا مارا سمندر دیوار کی طرح ہو گیا چلے گئے پیچھے والے آئے دوبارہ جو ہے وہ پانی کس دیواریں گر گئیں اور پیچھے آنے والا پورا لشکر غرق ہو گیا یہ جو اسا تھا تابوت سکینہ میں رکھا یعنی قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت کا آپ ترجمہ کا ایک حصہ سنیے ایک تو کہا ات تابوتو فیہ سکینہ ات تابوتو فیہ سکینہ وہ تابوت یا وہ صندوق جس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے سکینہ سکون قلب کا سامان ہے ایک اور دوسرا یہ جو میں آپ کی خدمت میں ارس کیا کہ اس تابوت میں یہ ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں یہ بھی قرآن کریم نے بتایا کیا کہا مر ربکم پھر آگے کہا وَبَقِيَتُمْ مِمَّا تَرَقَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ حَارُونَ اس تابوت میں کیا ہے باقیات یا تبرکات آلِ موسَىٰ اور آلِ حَارُونَ کے چھوڑے ہوئے سو اس تابوت کی انگریڈینٹس کی طرف بھی گویا قرآن کریم نے اشارہ کیا کہ اس تابوت کے اندر ہے کیا اور مزید تفصیلات کیا بتائیں تحمل الملائکہ اس تابوت کو فرشتے سنبھالے ہوئے سو یہ اس کے انگریڈینٹس اب یہ تابوت رکھتے کہا تھے بنی اسرائیل کے لوگ اس کی بھی اپنی پوری ڈیٹیلز ہیں ہم قوٹلی بیان کرتے ہیں ایک مقدس ترین مقام میں بڑے خاص احتمام کے ساتھ اس تابوت کو رکھا جاتا تھا یعنی بعض جگہوں پر یہ بھی آیا ہے کہ وہاں ہر کسی کو جانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی آج بھی ہم دیکھیں تو کچھ مذاہب اس طرح گرتوارہ وغیرہ ہوتا ہے وہاں ان کی اپنی جو ایک مقدس جو چیزوں ہوتی ہیں وہ اس کو بڑے احتمام سے الگ ہی رکھتے ہیں صرف ایک مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں سو یہ بڑے احتمام کے ساتھ رکھا جاتا تھا ہر کسی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی باز مقامات میں بھی آئے کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے آتے تھے تو اتنا نورانی ہو رہا ہوتا تھا چہرہ کہ گویا یعنی چودوی کے چانس زیادہ چمک رہا ہو جب اس تابوت کے پاس سے جب آتے تھے اب یہ ہے تابوت سکینہ کہاں رکھا جاتا تھا اس کے اندر کیا کیا تھا اب یہ داستان جاری ہے اب یہاں سے آئیے داستان کے ایک نئے موڑ پر اللہ تعالیٰ نے ان میں اسی قوم میں بنی سیل میں ایک نبی حضرت سیمویل علیہ السلام ان کو مبوس کیا یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی حکم سے بنی اسرائیل کو ایک مرکزی حکومت کی تشکیل میں رہنمائی فرمائی تھی اس سے پہلے وہ باقاعدہ کوئی حکومتی نظام نہیں دا ہوا الگ الگ انداز میں رہ رہے تھے ٹھیک تو تابوت سکینہ اور یہ اللہ کے نبی آگئے اس دوران ایک واقعہ ہوا اور اس واقعہ کا تابوت سکینہ سے تعلق ہے کیا؟ اسی اسنا میں بنی اسرائیل کی ایک جنگ چھڑی شدید جنگ چھڑی اپنے مخالفین کے ساتھ اور مخالفین کا حملہ اتنا زیادہ شدید تھا کہ ان حملوں کے نتیجے میں بنی اسرائیلی بڑی تعداد میں مارے گئے کچھ جگہوں پر آیا بیس ہزار تیس ہزار کی تعداد میں مارے گئے اور صرف یہ نہیں ہوا صرف انہیں یہ نقصان نہیں ہوا بلکہ اس کے نتیجے میں یہ بھی ہوا کہ ان کے مخالفین تابوت سکینہ اپنے ساتھ لے گئے بنی اسرائیل تابوت سکینہ سے محروم ہو گئے اور تابوت سکینہ قرآن کے مطابق ان کے لئے گیا تھا سکونِ قلب کا باعث تھا قوم کے لئے پوری قوم کے لئے پوری کمیونٹی کے لئے ایک چیز اتنی زیادہ سمبولک سیگنفیکنس رکھتی ہو اور اس چیز سے وہ قوم محروم ہو جائے یہ تو ان کی گویا میں اگر آج کل کے الفاظ میں کہوں قومی سطح پر ایک علمیہ ہو گیا ان کے لئے یعنی عجب نہیں ہے کہ بنی اسرائیل میں گویا صفیم آتم بچی ہوگی کہ جنگ تو ہار گئے لوگ تو مارے گئے تابوت سکینہ چلا گیا جو کہ سکھ کی علامت تھا موسیٰ علیہ السلام کے حسا کا حامل تابوت سکینہ چلا گیا جس سے ہم اپنی فتح کا باعث سمجھتے تھے وہ تابوت سکینہ چلا گیا سو اب بنی اسرائیل کے پاس تابوت سکینہ نہیں ہے اچھا یہ کس طرح کا تھا کچھ جگہوں پر آیا جس سے کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ممکنہ طور پر اس کی لمبائی دھائی گس یا دھائی ہاتھ چوڑائی دیڑھ ہاتھ ہو اور اوچائی دیڑھ ہاتھ ہو ممکن ہے لمبائی دھائی گس یا دھائی ہاتھ چوڑائی دیڑھ ہاتھ اور اوچائی دیڑھ ہاتھ کیکر کی لکڑی سے اس کو بنایا گیا تھا چاروں کونوں پر اس صندوق کو اٹھانے کے لیے کڑے لگے ہوئے تھے صندوق کے اوپر سونا چڑھا ہوا تھا کہ دیکھنے میں ایسا محصول جیسے سونے سے بنا ہے اب یہاں تو بنی اسرائیل کا معاملہ تو یہ ہو گیا نیشنل لیول پر ٹریجیڈی ہو گئی نا تابت سکینہ سے محروم ہو گیا اب یہ جہاں گیا ہے جن کے پاس ان کے لیے ظاہر ہے یہ اس انداز سے مقدس تو نہیں تھا نا مقدس تو ان کے لیے تھا اب جب وہ ان کے ہاتھ لگیا تو وہ اس کو ایک عام سا صندوق یا تابت سمجھ کر وہ کہیں لے گئے ممکن ہے تو اب اپنی عبادت کا لے گئے بہت بڑے بڑے جہاں بڑا بت رکھے ہیں وہاں لے گئے ممکن ہے کہ ان کے لیے تو وہ کوئی نوٹیسبل چیز ہی نہ ہو لیکن ایک اچھا معاملہ ہوا جب صبح آ کر دیکھا تو وہ مخالفین ان کے پاس تابت تھا وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ بت اس صندوق کے آگے اوندے مو گھرا پڑا ہے یہ کیا ہو گیا یہ کیا ماجرہ ہوا یہ کیسے ہوا این ممکن ہے کہ پھر وہ مشاورت ہوئی ہو کہ یہ سارے کا سارا معاملہ کیا ہوا مختصرا یہ کہ وہ اس خلاصے پر پہنچے کہ بھائی معاملہ کچھ گڑھ بڑھ ہے یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہو گیا یہ ابھی یہ سیکوئنس آف ایونٹس جو ہے ترتیب جو ہے واقعات کی یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے مت کے ساتھ یہ ہونے کا اس کا پچھلے واقعے سے تعلق ہے اس تابت کے آنے کا یہ کوئی کچھ ہے معاملہ اچھا اور وہ جو بنی اسرائیل کے مخالفین تھے وہ جانتے تو تھے کہ کس طرح بنی اسرائیل کے خدا نے یعنی خدا بنی اسرائیل نے مصریوں کو تباہ کیا تھا جب فیرون سے معاملہ ہوا تھا کس طرح بنی اسرائیل کے خدا نے فیرون کو غرق کے سمندر کیا تھا کس طرح بنی اسرائیل کے خدا نے فیرون کے لشکر کو سمندر میں غرق کر دیا تھا کس طرح بنی اسرائیل کے خدا نے ان کو نجات دلائی تھی اور وہ مرنا شروع ہو گئے تو اب تو یہ ان کو لگا کہ یہ تو ہم خود اب بنی اسرائیل کے خدا کی کرامتیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے ایک اور عجب معاملہ ہوا ایک اور عجب معاملہ ہوا گویا جس علاقے میں یا جس شہر میں جس خطے میں یہ صندوق تھا وہاں ایک وبا پھیلنا شروع ہو گئی لوگ متاثر ہونا شروع ہو گئے ہلاکت شروع ہو گئے اب تو یہ گویا اور انڈورسمنٹ ہو گئی نا کہ یہ تو کوئی معاملہ ہے کہ ابھی ہم یہ چیز لائے ہیں اور انیوزول چیزیں ہونا شروع ہو گئی ہیں یہ کیا معاملہ ہے تو ہر طرف خوف و عراز پھیل گیا اب میں زبان حال سے سوچتا ہوں تو آئی ام شور کہ ایک پوری ڈسکشن بھی ہو گئی یعنی اگر ویسے بھی کسی ایک محلے میں بھی کسی وجہ کے بغیر بھی بظاہر کوئی ایک بیماری یا کوئی وبا پھیلنا شروع ہو جائے تو سب ڈسکس کریں گے نا کہ یہ کیا ہو رہا یا اچانا ہوا کیا ہے وجہ جاننے ہی کوشش کریں گے تو وہاں ڈسکشن ہوا ہو گا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے یہ کیا ہو رہا ہے ایسا ہی ہوا اور سب ایک فیسدے پر پہنچیں کس فیسدے پر پہنچیں کہ بھائی اس صندوق کو نہ یہاں سے نکال لیا جائے اس صندوق کو اس تابوت کو یہاں سے باہر نکال لیا جائے کیونکہ یہ جب سے علاقے میں آیا ہے عجب واقعات ہونا شروع ہو گئے اس کو نکال لیا جائے کیا اس بات میں عمل کیا گیا جہاں یہ صندوق انہوں نے ایک دوسرے شہر کی طرف بھیج دیا لیکن اب جب اس طرف پہنچا ہے تو بھائی آج کل کا زمانہ تو نہیں تھا لیکن ظاہر ہے خبر انفومیشن ٹریول تو کرتی تھی اپنا وقت لیتی تھی لیکن انفومیشن ٹریول تو کرتی تھی تو اب وہاں معلوم ہوا کہ بھائی یہ کیوں بھیجا جا رہا ہے یہ اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ وہاں وہ ہو گیا تھا پچھلے شہر میں موت کا کھیل شروع ہو گیا تھا تو یہاں یہ بات ہوئی کہ یہ ہمارے شہر میں معملہ نہ شروع ہو جائے ہمارے شہر میں بھی ایسا ہی نہ ہو جائے لیکن ایک طرف یہ بھی تھا کہ اب صندوق کیا واپس کر دیں مطلب کہ شکست تصنیم کر لیں کیا کر وقت گزرتا گیا خاصا اب وقت گزرا اور تب وہ تمام لوگ پھر بیٹھے کہ کیا کیا جائے حل کیا نکالا جائے ایک حل نکالا وہ حل یہ نکالا کہ انہوں نے آج کل کی الفاظ کا میں سہارا لوں گویا ایک بیل گاڑی سی بنائی اور اس بیل گاڑی کے آگے اس گاڑی کو کھیچنے کے لیے دو دودھ دینے والی گائے لگائیں اور اس پر صندوق کو رکھ دیا اور اس کو دوسرے شہر کی طرف خاک دیا کہ مطلب اب بس یہ اب یہ جس طرف بھی جائے نہ معلوم اب اب یہ جائے آس جس طرف بھی جائے انہوں نے یہ جب طریقہ اختیار کیا کہ اس انداز سے سو اب کیا ہوا اب یہ بستی والے دیکھ رہے ہیں چونکہ سب اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ مسائل ہو رہے ہیں اب یہاں سے نکالا جائے اب سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ جاتی ہے بیل گاڑی کس طرف جاتی ہے قصہ مختصر یہ کہ دونوں گائے کھیجتی بھی وہاں سے روانہ ہو گئی سو اب تابوت سکینہ یہاں سے پہلے وہاں سے چلا گیا اب یہاں سے بھی چلا گیا بنی اسرائیل کے پاس نہیں ہے تو اب یہ ہاکتے ہاکتے یہ ایک اور شہر کی طرف مہنچیں اب اس شہر کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ بیل گاڑی ان کے ایک بیل گاڑی آ رہی ہے ان کے شہر کی طرف خود بخود بڑھتی بھی آ رہی ہے اس طرح آ رہی ہے کہ اس پر کوئی سوار نہیں ہے اپنے آپ آ رہی ہے تو اب یہ اب جس بستی کے پاس پہنچا ہے یہ تابوت سکینہ سنداز سے اس بستی والوں کا کیا ری ایکشن ہے کلرز کریں گے شہر